اس کے گھر میں کچھ چیزیں عجیب تھیں سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ اس نے باورچی خانے میں رکھا ہوا تھا جس پر تیل کے نشانات اور گیلے ہاتھوں سے پکڑنے کے نشانات نمائیا تھے دوسرا نسخہ باہر باغیچے کے برامدے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا اس کے اورات بھی بہت بہت سیدھا تھے ایک نسخہ اس کے بیٹ کے سائٹ ٹیبل پر دیکھا اور ایک لاؤنج میں میں نے سوچا یہ تو خاصی پڑی لکھی ہے یقیناً کئی بار قرآن کی طرف پیٹ بھی جاتی ہوگی بڑی بے عدوی کی بات ہے اسے تو لگتا ہے کہ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں میرے دل میں غبار سا اٹھا اور شاید چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اس نے بھاپ لیا تھا تب ہی بولی دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہیں بے تہاشہ مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادے کا موقع نہیں ملتا اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیئے ہیں جہاں ذرا فرصت ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں دراصل بھائی مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل صرف مجھے اسی میں ملتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پایا وہ پھر گویا ہوئی بھائی اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے یہ بات میرے اببہ نے مجھے بتائی تھی انہوں نے کہا تھا اس سے دوستی کر لو ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو یہ کتاب تمہیں ہر بات کا جواب دے گی اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گی بس جب سے یہی سہلی ہے میری اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ اور یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے کئی مسئلے تو چند آیات پڑھتے ہی سلج جاتے ہیں جہاں سے مجھے اپنے جوابات مل جاتے ہیں ان آیات کو میں نشان زد بھی کر لیتی ہوں جب پھر سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگا لیتی ہوں کبھی کبھار کسی مسئلے کا حل ملنے میں زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے اور کبھی تو کتاب کھولتے ہی حل سامنے نظر آ جاتا ہے تو ایسے وقت اپنے رب کی محبت میں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہو گئی ہے اب کل ہی کی بات دیکھئے میری نند آئی ہوئی تھی میں انہیں کھانا کھلا کر فارغ ہو کر ببرچی خانے کی طرف جاہی رہی تھی کہ ان کی کچھ تلخ باتیں میرے کانوں میں پڑیں افسوس اور رنج سے میری حالت بہت خراب ہوئی کہ اتنی مشکت اور پھر یہ جزا دل دکھا ہوا تھا تو یہیں ببرچی خانے والا قرآن کھولا ایک آیت میرے سامنے آئی برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو بس کیا ہوا کہ دو روز پہلے اپنے لیے جو بندے لائی تھی لاکر بہت پیار سے ننت کو پہنا دیئے وہ خموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی پھر رو پڑی میں نے اسے گلے لگا لیا تو بولی بھاوی سسرال میں منفی محول نے مجھے بھی منفی بنا دیا ہے ماف کر دیجئے گا مجھے اب میری اچھی بھاوی ہیں بہنوں سے بھی برڑ کر اللہ آپ کو بہت خوش رکھے آباد رکھے یہ سب سن کر خوشی ہوئی دل کا اتمنان اور سکون بھی ملا اس طرح آج جب آپ آئیں میں کھانا بنا چکی تھی دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا اتنے کھانے میں اسی وقت حسب عادت قرآن کھولا سامنے لکھا تھا اگر شکر کروگے تو میں بڑھا دوں گا میں نے پریشانی چھوڑ کر اس ذات کا شکر ادا کیا فریش میں دیکھا مٹر رکھے ہیں سوچا مٹر پلاو بنا لیتی ہوں اسی وقت پڑوس سے بریانی کی بھری ہوئی ڈش آگئی یہی نہیں میاں بھی آفی سے آتے ہوئے حلیم ساتھ لیتے آئے یعنی اللہ نے فوراں ہی میرے مسئلے کا حل کر دیا اور بندوبست کر دیا اس لیے تو بھائی ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں کووڈ میں میاں کا کچھ کام چھوڑ گیا تھا بڑی پریشانی تھی قرآن کھولا تو لکھا تھا استغفار کرو بدلے میں تمہیں بھارش بھی دوں گا مال بھی دوں گا اور الاد کو بھی بڑھا دوں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا میں تو حیران رہ گئی ایک استغفار کے اتنے فائدے پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی استغفار پڑھتے رہے سید الاستغفار کا بھی ورد رہا آپ یقین جانئے جلد ہی اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ پریشانیاں دور ہو کر حالات بہتری اور خوشحالی کی طرف جانے لگے وہ انتہائی سادگی سے قرآن کو سینے سے لگائے لگادار بولتی چلی جا رہی تھی اور میں بہت شرمندہ تھا آج تک میرا قرآن سے ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکا قرآن سے ایسی رہنمائی مجھے میسر نہیں تھی کیونکہ میں نے تو قرآن پر بیش قیمت غلاف چڑھوا کر اسے ایسے اوپر والے شلط میں رکھ دیا تھا اب دل کا غبار ندامت میں ڈھالا تو آنسوں کی صورت بہنے لگے میں نے قرآن مقدس کے ظاہری رکھ رکھاؤ پر جتنی توجہ دی کاش اتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو آج کے اس اصل پیغام سے محروم ہونے کے بجائے آج اس کا یہ قرب اور یہ اجاز میرے نصیب میں ہوتا موسیقی موسیقی